نیوز ایٹی انڈیا تمیم سے ملاقات کی تھی اور دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ دوئی پکشیاں بات چیت ہوئی تھی اور اب سبھی آٹھ بھارتیوں کو قطر نے ریہا کر دیا جن میں سے سات بھارتیاں واپس بھارت آ چکے ہیں تو ایک بڑی ڈپلومیٹک جیت اسے بتایا جا سکتا ہے پردہ منترین نرین مولی نے پہل کی اور اب یہ جو بھارتیاں ہیں وہ ریہا ہو کر واپس بھارت آ گئے ہیں موسیقی 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 اور ایک بڑی ڈپلومیٹک جیت اسے کہا جا سکتا ہے پریوار والوں کے لیے بھی جو کی لگاتار اس آس لگائے بیٹھتے تھی ان کے لوگ جو کی خطر میں خسے ہوئے ہیں جن کو موت کی سجا دی گئی ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے فریم کیے گئے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ لگاتار پاکستانی انٹروینشن اثنہ زیادہ بڑھ چکا ہے خطر میں لگ رہا تھا کہ ساری سی کے اسی کے تحرم ہو رہی ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے پکٹی یہ سارے ان کو رکھا کر دیا گیا ہے بلکل تو بڑی کوٹنی تک جیت ہے بہت بہت شکریہ سندیب بول ہمارے ساکھ جوننے کے لیے اور آئیے ذرا آپ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں کب کیا ہوا تھا یہ ذرا آپ کو سمجھا دیں تو آٹھ بھارتیوں تھے جنہیں کی رہا کر دیا گیا جاسوسی کا ان پر آروپ تھا آٹھ بھارتی ناغلیکوں کو حراست میں لیا گیا اور پھر ایک اکٹوبر دوہزار بائیس کو بھارت کے رازدود نے ملاقات کی تھی تین اکٹوبر دوہزار بائیس کو پہلا کیانسلر ایکسس دیا گیا تھا اس پورے معاملے کو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں پچیس مارچ دوہزار تئیس کو بھارتی ناغلیکوں کے خلاف آروپ تیہ کر دیا گیا انتیس مارچ دوہزار تئیس کو مقدمہ شروع کیا گیا ان آٹھ بھارتیوں کے خلاف پھر چھپیس اکٹوبر دوہزار تئیس کو آٹھ بھارتی ناغلیکوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی بیس نومبر دوہزار تئیس کو پھانسی کے خلاف کوٹ میں اپیل کی گئی اور ایک دسمبر دوہزار تئیس کو پردان منطری موڈی نے خطر کے شاسوہ کامیر شیخ کامیر سے ملاقات کی بھارت کے رازدود کو کانسلر ایکسس دیا گیا تین دسمبر دوہزار تئیس کو کورٹ میں پھر سے اس پورے معاملے کی سنوائی شروع ہوئی اٹھائیس دسمبر دوہزار تئیس کو پھانسی کی سزا کو پلٹ دیا یہ پورا معاملہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بارہ فروری دوہزار چوبیس کو آٹھ بھارتی ناغلیکوں کو رہا کر دیا گیا یعنی آج سات بھارتی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں تو ایک بڑی خوٹنی تک جیت ایک ڈپلومیٹک اس کو جیت کا بات کہی جا سکتی ہے اس پورے معاملے میں دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے خطر میں جو آٹھ بھارتی ہیں وہ رہا ہو گئے سات بھارتی ہیں واپس اپنے وطن لوٹ آئے ہیں بہت خوش ہے وہ پردان منطری کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نظر آئے اور اب دیکھئے کہ کس طرح سے پردان منطری نے خطر کے شیخ سے ملاقات کی اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ آج بھارتی رہا کر دی گئے فانسی کی سزائی نے سنائی گئی تھی جاسوسی کا ان پر آروپ لگا تھا لیکن اب یہ رہا ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشی دیکھی جا سکتی ہے اور بہت خوش ہیں پردان منطری کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نظر آئے بڑی خبر کسطانوں کے دلی چلو آندولن کو لے کر دلی پولیس آبد ارٹ پر ہے دلی پولیس نے چپے چپے پر سرکشابل سینات کر دیے ہیں بارڈرز ہیں سندو بارڈر پر دھارہ 146 لگا دی گئی ہے کسی بھی طرح کی بھیر جھٹانے پر پابندی لگا دی گئی ہے دلی کے ہی آوچندی بارڈر پر بھی 144 دھارہ لگائی گئی ہے دونوں ہی بارڈرز دلی سے آریانہ اور پنجاب کو جوڑتے ہیں چنڈگرڈ میں کیندری منتریوں کے ساتھ کسانوں کی اہم بیٹھک بھی ہونی ہے پہلی بیٹھک میں کسان نیتاؤں کے سامنے سرکار کی طرف سے کچھ پرستاو رکھا گیا تھا سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ ایک بیٹھک اور ہونی ہے لیکن ابھی جو تصویریں دکھ رہی ہیں جتنے بارڈرز ہیں انہیں ایک طرح سے چپے چپے پر نگرانی کی جاری ہے ڈرون کے ذریعے بھی یہ نگرانی ہو رہی ہے یعنی ہریانہ پنجاب کچھ اس طرح سے دلی کے بارڈرز جوڑتے ہیں وہاں پر اس وقت پولس کی تیناتی ہے بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے سب ہی بارڈرز سیل کر دیے گئے ہیں اور سندھو بارڈر پر دھارہ ایک سو چواریس بھی لگا دی گئی ہے یعنی وہاں سے جو بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کی باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بارڈرز کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ لگ بارڈر کس طرح سے وہاں پر چاک چومند انتظامات کیے گئے ہیں اور کسانوں کے دلی کوچ کو دیکھتے ہوئے کڑی سرکشہ کے بندوبست کر دی گئے ہیں بیریکیڈنگ کر دی گئے جگہ جگہ پر ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے یعنی کسی بھی طرح سے یہ آنڈولن جو ہے بڑا نہ ہو اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے اور ابھی اس بیچ چنڈگڑ میں کسانوں کے ساتھ ایک بیٹھن بھی ہونی ہے اور دوسری طرف جو بارڈرز ہیں جو پنجاب اور ہریانہ سے جوڑتے ہیں وہاں پر اس وقت کڑی نگرانی کر دی گئی ہے پولیس کی تیناتی ہے جو بھی وہاں سے وہاں نکل رہے ہیں ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور سندو بارڈر پر سنگو بارڈر جو ہے اس پر تارہ 144 بھی لگا دی گئی ہے باریکیڈوں کی یہ لمبی کتار لگی ہوئی ہے دلی اور اتر پردیش کے بارڈر گازے پور بارڈر پر جس طریقے سے کسانوں نے دلی کوچ کا خارکرم بنایا ہے اس کے مددے نظر تمام بارڈروں پر اس طریقے کے تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے گازے پور بارڈر کی سب سے پہلے تصویریں دکھا رہے ہیں روڈ پوری بلوک کر دی گئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ دلی پولیس کی بسے ہیں جن کو لگا کر اسے بلوک کیا گیا ہے جگہ جگہ آپ کو باریکیڈنگ نظر آ رہے گی ہے راستہ دلی سے اتر پردیش اور خاص طور پر اتر پر اتر پردیش دلی آنے والا بلوک کیا گیا ہے جس روٹ پر فیلحال ہم کھڑے ہیں یہاں سے لوگ نیچے کی طرف سے آ کے یوپی سے دلی انٹر کرتے تھے اسے بلوک کر دیا گیا ہے جو بلکل چھوٹا سا گیپ لوگوں کو بیچ میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں وہی ہی سے لوگ اپنے دو پہیاں ماغن جو ہے وہ لیتے ہوئے چل رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک تصویر اور دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تصویر اور دکھیں یہاں پر دکھیں